اسلام علیکم ناظرین الپرسلان سیزن ٹو اپیسوڈ نمبر سیون کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے ینال صاحب باہر کھڑے تھے کافی پریشان تھے کہ اتنے میں ہی باہر الپرسلان صاحب آتے ہیں ینال صاحب کہتے ہیں اس کمینے کی بیٹی سے آپ کیسے شادی کریں گے جانتے ہیں نا کہ اس نے کیا کیا ہے الپرسلان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن سلطان کی بات ہماری بات سے بلند ہے یہ بھی جانتا ہوں ان کا حکم ہے ینال صاحب کہتے ہیں میں ان قریب اس کی گردن کاٹ کر ننگے پاؤں بغداد جا کر سلطان کے سامنے اپنے فیل کی وجہ بیان کروں گا مجھے مت روکو الپرسلان اور پھر وہاں پر سلیمان آجاتا ہے اور کہتا ہے ینال صاحب سلطنت کے لیے یہ سب کچھ ہے اپنے پیچھے کسی دشمن کو چھوڑے بغیر ایناتولیہ کا روح کرنے کے لیے ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں ینال صاحب گسے میں آ کر کہتے ہیں جو بھی ہو سلطنت کے لیے کیا بہتر ہے یہ تم مجھے سکھاؤگے میں اپنے بابا کے خون پر صلاح نہیں ہونے دوں گا اتنے میں ہی وہاں پر ینال کا بھائی اربسکان آجاتا ہے اور کہتا ہے پر سکون ہو جاؤ بھائی آپ کی آواز زمین و آسمان کو ہلا رہی ہے ینال صاحب کہتے ہیں اور تم اربسکان ہمارے بابا کو مارنے والا ہمارا رشتے دار بن رہا ہے اور تم اس شادی میں ان کے ساتھ جشن مناوگے کہ فرزندان کو گفتگو سے قائل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن آپ سلطان کے حکم کو بجال آئیں گے اربسکان کہتا ہے یہ حکم ہمارے سینوں کو شفای اب نہیں کر رہا ہے اپنے پرسلان صاحب اب مکائل کے بیٹے عدالت میں کیسے ہوں گے ینال کہتا ہے آپ مکائل کے بیٹے عدالت قائم کر کر فیصلہ سنائیں گے لیکن تم فرزندانے یہ نال سے خون چاہتے ہو اسی دوران وہاں پر چاگری صاحب بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے تمہاری کیا مراد ہے ابراہیم ابراہیم ینال کہتا ہے اگر آپ سلجوکی خاندار میں سے ہیں تو میرے والد میں ان کے بیٹوں میں سے بھی ہیں چاگری صاحب کہتے ہیں آپ کے والد جن کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ میرے چچا نہیں ہیں کیسے اور کس چیز کا حساب لے رہے ہیں کیا اس دن اکیلے صرف وہی مرے تھے ہم نے اپنے سارے شہیدوں کو نہیں کھویا تھا بتاؤ کیا میں نے اپنے بھائی تغرل صاحب کے ساتھ تگین کے اچانک ہم پر حملے کے پیچھے گئے علپ کارا کے سامنے اس کی قیمت نہیں چکائی تھی بتاؤ ینال صاحب کہتے ہیں آپ نے سامپ کی دم کار دی ہے لیکن اس کا سر ابھی تک موجود ہے میرے والد کو اپنے ساتھ میں قتل کرنے والا ارسلان یوسف کس لیے زندہ ہے مجھے بتائیں بھائی جان ان تمام سالوں میں جب بھی اس کا رک کیا ہے آپ نے مجھے روک دیا ہے مجھے مت روکیں بھائی جان مجھے کہا گیا ہے کہ انتظار کرو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں نے انتظار کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے گویا آپ کا اپنے چچا کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والا ارسلان یوسف کو مارنے سے مجھے روکنا کافی نہیں تھا کہ اب آپ اس کی بیٹی کو اپنی بیٹے کے ساتھ شادی کروانے پر امادہ کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے چاگری صاحب چاگری صاحب کہتے ہیں ابراہیم تم سلطان کے حکم کی اہمیت نہیں جانتے ہو جنال کہتا ہے سلطان کے حکم کی نافرمانی کر کر غزنی کو کھو دینے والے چاگری صاحب مجھ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے آپ کو انتظہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں چاگری صاحب اس طرح سے جنال وہاں پر کافی گصے میں غلط الفاظ گیا کر چلا جاتا ہے اور بس کان بھی اس کے پیچھے چلا جاتا ہے ادھر دوسری جانب ارسلان یوسف کے محل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں سفریہ خاتون کھڑی تھی وہاں پر ایک بچی کافی زیادہ رو رہی تھی خاتون کہتی ہے نوکروں نے انجانے میں انہیں بتا دیا تھا جب اس نے سنا تو یہ تب سے ایسے ہی ہے آپ کی عدم موجودگی انہیں پاگل بیمار کر دے گی سفریہ خاتون بچی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے رو مت اپنے قیمتی انسوز آیا نہ کرو میری پیاری بچی کہتی ہے میں آپ سے کہانی سنے بغیر نہیں سو سکتی ہوں سفریہ خاتون کہتی ہے میں فوراں واپس آ جاؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں بچی کھڑی ہو کر کہتی ہے واسپرکان بہت دور ہے کیا میں آپ کے ساتھ آؤں سفریہ خاتون کہتی ہے ناممکن ہے گولچا ہمارا گھر اور جس جگہ سے ہمارا تعلق ہے وہ یہی پر ہے اگر گلاب کو اس کی سرزمین سے توڑ لیں تو وہ مرجا جاتا ہے وہاں تم اور میں سانس نہیں لے سکتے ہیں گولچا کہتی ہے بابا نہیں ہے آپ بھی جاری ہیں میں اکیلی یہاں پر کیا کروں گی سفریہ خاتون کہتی ہے ایسا مت کرو گولچا میں بابا کو لے کر واپس آ جاؤں گی گولچا کہتی ہے کیا تم وعدہ کرتی ہو سفریہ خاتون کہتی ہے پکا وعدہ کرتی ہوں کیا تم یہاں پر اکیلی نہیں ہو دیکھو سب لوگ یہاں پر موجود ہے گوکچا اکیلی نہیں ہے یہ تمہارا محل ہے چلو شاباش اپنی بہن کو الویدہ کرنے کے لیے اسے خوبصورت مسکرار توفے میں دو گولچا کہتی ہے آپ کی واپسی تک میں بلکل بھی نہیں ہنسوں گی بلکل بھی نہیں اس طرح سے وہ اس کی گلے لگ جاتی ہے سفریہ خاتون کہتی ہے میں واپس آؤں گی اور پھر تمہیں بہترین کہانیاں بھی سناؤں گی ایسی کہانیاں جن میں تمام بورے لوگوں کو آخر میں سزا دی جاتی ہے یہ تو دوسری جانبی ایک منظر سامنے آتا ہے جس میں عطابی صاحب ایک کڑے میں دان کے اندر پھر رہے تھے اور ایک خواب دیکھ رہے تھے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ چلا رہے تھے اور کہا رہے تھے عطابی صاحب ہمیں آبِ حیات دیں عطابی صاحب ہمیں آبِ حیات دیں عطابی صاحب مسلسل الپرسلان صاحب کو آواز لگا رہے تھے اور وہاں پر اکیلے کھڑے تھے مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی تھی عطابی صاحب کافی زیادہ مایوس تھے اور اپنے بیٹی آئبگا کو پکارنے لگتے ہیں جو کہ اس کو مدد کیلئے پکار رہے تھے اس طرح سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دو بچے کھڑے ہیں ایک بچہ اور ایک بچی بچہ کہہ رہا تھا عطابی صاحب ہمیں آبِ حیات دیں وہاں پر ایک پودہ بھی لگا ہوا تھا اور پھر وہ دونوں اس پودے کو دیکھنے لگتے ہیں کلیتنے میں ہی عطابی صاحب کی آنکھ کھول جاتی ہے اور عطابی صاحب جاتے ہیں نہر کے پاس جا کر اپنا مودھ ہونے لگتے ہیں اور دوستو آج کے ہمارے ایسے اپیسوڈ کے کتظام یہ پر ہو جاتا ہے اگر آپ کو آج کے اپیسوڈ پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ دیگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آلک کر دیجئے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ اپیسوڈ آئے تو اس کو روٹفکیشن آپ کو مل دی اور آپ اس کو فوراں واج کر سکے تو دوستو اللہ حافظ